السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل پہلا دن پہلی ویڈیو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہی چھا گئی ہیں پہلی ویڈیو زبادہ سنداز میں وائرل ہو گئی مریم نواز صاحبہ نے کس طرح سے ہاتھ جھٹک کر بٹھا دیا اور کس طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اب پنجاب کے لوگوں کی خدمت کریں گی یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ دھڑک نہ بھول جائے گا ساتھ سیکنڈز کی یہ ویڈیو ہے جس میں مریم نواز صاحبہ کا پول تو کھولی گیا ہے ان کا بھی پول کھول دیا گیا ہے ان کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دی گئی ہے جو کہتے ہیں نا کہ لوٹے تھے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو مو مارتے پھر رہے ہیں اکثر ہی لوگ ویسے پی ٹی آئی کے جو تھے وہ مو مارتے پھر رہے تھے ایک خاتون ہے انہوں نے مو مارتے مارتے جو ہے وہ نون لیگ جوائن کی اور آج جب مریم نواز صاحبہ کو مبارک بات دینے لگی تو کیا ہوا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ بھی اسی طرح سے انجوائے کر سکیں جس طرح سے میں انجوائے کر رہی ہوں میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے اپوزیشن سے کہتی ہوں کہ جی میرے دروازے ان کے لیے بھی کھلے رہیں گے کیونکہ میں ان کے بھی وزیر اعلیٰ ہوں کیا بات کہی ہے میں کہتی ہوں مریم نواز صاحبہ کی ہر بات سو سو آنے کی ہے کیا کہیں ایک ایک بات ایک ایک لف جو ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ دل جو ہے میں کہتی ہوں جیت لیتنی ہے مریم نواز صاحبہ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بولتی ہیں اس سے ان کے جو ایکشنز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں میڈم سی ایم کی ساتھ سیکنڈ کی ویڈیو نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی پارٹی کی خاتون ایم پی اے کو جیسے جھٹک رہی ہیں جیسے اسے پیچھے کر رہی ہیں یعنی کہ بس نہیں چلنا کہ اس کو دھکے دے دیں کہ ہائے تم نے سالن اور بوٹی والا ہاتھ بریانی والا ہاتھ جو ہے کس طرح سے میرے کپڑوں پر لگا دیا کروڑوں کے میں کپڑے پہنتی ہوں لاکھوں کے میری جوتی ہے لاکھوں کے میرے کپڑے ہیں تم نے اپنے گندے بریانی سے جو ہے اٹے پٹے ہاتھ جو ہے وہ میرے کپڑوں پر لگا دیئے اور میرے کپڑے گندے کر دیئے بہت ہی ساتھا ویڈ لگتا ہے کہ کس طرح سے اپنے ہی ایم پی اے کو جھٹک رہی ہیں ویسے ہی سلوک عوام کے ساتھ بھی ہوگا کیا عوام کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بیچاری عزمہ کاردار تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاتی ہے یہ خاتون کون ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی لوٹی تھی یعنی کہ نون لیگ میں مو مار رہی تھی کہ مجھے جو ہے کسی طرح نون لیگ اپنے زمین پر بٹھا دے اور آج نون لیگ نے ان کو زمین پر بٹھا دیا ان کو ایم پی اے تو بنا دیا لیکن ان کو ان کی اوقات ایسے یاد کر رہی ہے کہ ہمیشہ وہ یاد رکھیں گی انہوں نے کس طرح سے پی ٹی آئی کو دھوکا دیا پی ٹی آئی نے ان کو نکال کے پارٹی سے باہر پھیک دیا انہوں نے تلوے چاٹے نون لیگ کے انہوں نے بشرا بی بی پر گندے گندے الزامات لگائے انہوں نے عمران خان پر گندے گندے الزامات لگائے آپ دیکھیں کہ کسی دوسری پارٹی میں جانے کا جو ہے میرٹ یہ ہے کہ آپ نے بشرا بی بی کو گندہ کرنا ہے تو یہ خاتون خاتون ہو کے انہوں نے اس میرٹ کو پورا کیا اور بوشرب بی بی کو خوب انہوں نے گندہ کیا گند مند ڈالا اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے نظم و ضفت کو توڑنے پر ان کو جو ہے پارٹی سے نکال کے باہر پھیکا تھا تحریک انصاف کی کامیٹی کی جانب سے جو تحریری حکم نامہ تھا اس میں تھا کہ امران خان اور ان کی اہلیہ پر انہوں نے تنقید کی ہے بلا وجہ تنقید کی ہے اور ہم ادما کاردار کو پارٹی سے نکال رہے ہیں پھر تنقید تو وہی کرتا ہے جس نے اگلی پارٹی جوائن کرنی ہو تو انہوں نے اگلی پارٹی جوائن کی وہاں پہ جا کے ان کو لگا کہ بھائی مجھے ایم پی اے بنا دیا گیا ہے میں مجھے تو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا گیا لیکن آج جو ہے جو ان کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے چلیں اوقات تو بندے کو کوئی بندہ کمرے میں دو چپیڑے بھی مارتے تھا بندے کو بتا نہیں چلتا لیکن سونے پہ سوا گئی ہے کہ اس کی ویڈیو بن رہی تھی اور ویڈیو بھی جیسی بنتی ہے وہ ویڈیو بنی بھی اپلوڈ بھی ہوئی اور اس کو وائرل بھی کیا یعنی کہ وائرل تو جب آپ کسی پہ کیچڑ اچھا لیں گے اور ایم پی جائے بن جائیں جو مرضی بن جائیں آپ کا جو گن تھا وہ آج آپ کو سوز سمیت واپس مل گیا تو بیچاری عزمہ کاردار کس طرح سے ان کو مریم نواز صاحبہ نے بڑی آرام سے جھٹک دیا وہ بیچاری ہاتھ ملتی رہ گئی پریشان لوگیں کہ ہائے میرے بوٹی والے ہاتھ کیا لکا دی مریم نواز نے تو مجھے میری اوقات جیاد دلاتی اب مریم نواز صاحبہ کو تو ان کا ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں ہو سکا اور جس طرح سے سیریس نوٹ پر بات کرتے ہیں ان کو جھٹکا ریکین کریں کہ سارے لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں جو دھوکے واز ان کو کہیں پر بھی عزت اور جگانی ملتی مریم نواز صاحبہ نے آج بہت اچھی سپیش دی انہوں نے بہت بڑے بڑی چیزوں کے اعلان کیے انہوں نے کہا نومنتق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہنا تھا کہ میرے دل میں کسی کے لئے کوئی انتقام نہیں ہے میرے دل میں انتقام تو کبھی آیا ہی نہیں ہے انتقام کیا چیز ہوتی ہے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی بھی میں وزیر اعلیٰ ہوں سب کے ساتھ مل کر میں کام کرنا چاہتی ہوں لیکن یوں لگتا ہے کہ عزمہ کاردار کے ساتھ مل کر وہ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں یا پھر عزمہ کاردار نے میرم سی ایم کے برانڈڈ مہنگے کپڑوں پر ان کو خراب کرنے کی کوشش کی تو مریم صاحبہ کو بڑا برا لگا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جی وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر مریم نواز اور عزمہ کاردار دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے لوٹے کی کوئی عزت نہیں ہوتی لوٹے کو عزت دو لوٹا جب باتھروم میں زیادہ استعمال ہو جائے تو سبدبو آنے لگتی ہے اور پھر بند میں پھیک دیا جاتا ہے عزمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ میں نہیں کہہ رہی بھائی میدی اتنی جورت یہ لوگ لکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیچاری عزمہ کاردار کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا اس قدر زلط کا سامنا کر کے کیسے نفرت سے مریم نواز سہبہ نے سب کے سامنے ان کا ہاتھ جھٹکا ویڈیو بھی بنائی اور پھر ویڈیو وائنل بھی کر دی عزمہ کاردار کی بھی ایک ہسٹری ہے یہ ہسٹری میں آپ کو بتا چکے کیونکہ کس طرح سے انہوں نے یہ سب حرکت ہے کہ یہ ڈیزرف کرتی ہیں اور جب آپ ایسے ڈیزرف کرتے ہیں تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے